ہائی گائز ویلکم ڈو پاکستانی فیملی انٹرٹیننمنٹ تو کیسے آپ میرا نام ہے خدا اور میرا نام ہے وجہ ہاں تو بھائی دل جلے نے رادگا کو سب سے علاق کر دی کیونکہ رادگا تھوڑا سب کو ذرا لگی وی دی لیکن اب وہ نہیں چاہتا کہ جائے ساں ایسا ہو آپ آگے دیکھتا آپ آگے ہوتا ہے کیا تو 3,1 and start آپ فکر کیوں کرتی ہے میں ہو نا میں کتنی اکیلی ہو گئی جلدی سے یہ کھاؤ ورنہ بندو گالا پھر آجائے گا ان کا بھی پیار چل گا ہے بھائی 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 شاکا آگے ہی سامنے چینے بس ان دونوں چیکپوس کی بھیج میں گائے ہو ہی اس کا مطلب کی آدگ وادی انہیں انہیں این ایک اtinے بندی بنا کر جی ویسے آرمی سے پاڈے بھی ابھی پائے ڈھونڈوں میں اوہ بھائی تمہیں کhes دکھا کسی کسی کھری Erمی زندن یقین ہی ٹھیک اوہ یہ آواز آئے گی لیکن دو رہا ہے آئی ہوا 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 اس کی آواز آئی ہوا ہے آواز آئی ہوا 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 لائی ہوتی بندہ جگر لیکن شکر ہوتے آتھ رہتے ہیں لائے بھائی مطلب ہے وہ تو اپریشن کے سوچ رہے ہیں دو گھنٹے بعد پہلی لاش کے راتی جائے گی شاکا مار پائے گا نہیں بھائی ان کے 48 گھنٹے کی مولت قتم ہونے والی ہے وہ ہمیں باڑا ہونے والی ہے بابا ہماری تو نہیں نہیں شادی ہوئی ہم تو ماترانی کے درشن کو گئے تھے یہ ہوا یہ ہوا فکر مات کرو بھائی ماترانی ساہب اچھا کرے گی ماترانی ہی تو سب اچھا کریں گے درونی بیٹا تمہیں کچھ نہیں ہوگا ممی اب کیا ہوگا ممی دارا تو چاہے تو ایک ایک کو مار گا نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوگا ممی بیٹی ہمیں کچھ نہیں ہوگا دیدی سب میں دہشت پھیل گئی ہے بہت درے ہیں آپ بھی کچھ کیجئے آپ کیا کریں بند کرو یہ گانا وہ اگر آپ کسی نے آواز بھی نکالی تو اس کا سینہ چل نہیں کر دوں گا تکلیف تو بہت ہو رہی ہوگی تمہیں دیش ملک وطن کی کیا بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے کالوج میں بس بہت ہو گیا اور ایک لفظ نہیں چلی جاؤ یہاں سے تمہارا دل تو ہندوستانی تھا پیار تھا تمہیں ہندوستان سے ہاں کلا مجھے ہندوستان سے نہیں ہندوستانیوں سے ہے آج بھی یہ دل چیر کے دیکھو میرے ملک میرے دیش کا نقشہ اب بھی چھپا ملے گا اس پر جھوٹ بلکل جھوٹ شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ پر کی میں نے تم جیسے دوگلی آدمی سے پیان کیا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم نے کیا پیار کیا اور ہم نے کیا پیار کیا چھوٹ تم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں تم نے صرف مجھے دھوکا دیا ہے میں نے پیار نہیں کیا میں نے تو پھر یہ بندوق میرے ہاتھوں میں کس نے تھما دی میرے ہی پیار نے اتنی نفرت میرے اندر کس نے بھر دی میرے ہی پیار نے بہت چھوٹ یہ بہت چھوٹ یہ بہت چھوٹ اپنے تک مجھے بہت چھوٹ اندر یاد بہت پیار کیا ہے کیا اس پیار کی بھروسے میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں کیا کیا مانگے پیار میں سودا کرنے کی عادت ان امیروں کی چان لے لیتی ہم جیسے قریبوں کی مانگو چان تک تک تے دوں گا مجھے تمہاری نہیں ان سب چانوں کی سلامتی چاہیے جو یہاں پر قید ہیں چھوڑ دو انہیں فائدہ اٹھائیاس لے پیسے بار کی آرادت انہیں پیار کی آرادت انہیں پیار کی آرادت انہیں پیار کی آرادت انہیں وہ لوگ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں یہ اتر سے پیار کی آرادت انہیں تمہارے دشمنی چاہے جن سے بھی ہو ان کا گسہ ان پر مت نکالو یہ بات نہیں صحیح تمہیں گمراہ کیا گیا ہے اس آتنکواد کی اندھیرے میں تم تو اتنے بے رہم نہیں تھے تو تمہارا پیتا ہے بڑا آپ ہے بڑا لے ہاں دوسیا ٹھیک ہے مجھے جواب مل گیا کہ تم نے کتنا پیار کیا ہے مجھ سے ہواہے مجھے شہر ہے کہ تم نے آپ پیار کیا ہے ہاہے cause میرے پیار کا دعویٰ نہ ثابت کر سکے وہ جان کیسا کی کیا چاہتی ہو تم ایسا پیار کی آئی لیکن انہوں نے رہا کرنے کی ایک شرط ہے تم میرے پاس بندی رہوگی منظور ہے چلو ایک آتنکوادی اور کیا شرط رکھ سکتا ہے تو تم نے بھی تو شرط اسی رکھ گیا بہت چل تمہارے سامنے تمہارے باپ کے بوسے اگلوا دوں گا کہ یہ آدمی شام سے شاکہ کیسے بڑھا میں نے شام سے پیار کیا تھا جس دن شاکہ شام بن جائے گا میرا وہ پیار بھی لوٹ آئے گا لیکن میں جانتی ہوں یہ ہو نہیں سکتا وہ اب آپ آزاد ہیں آپ سب جا سکتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے تم سب آزاد ہو اپنے اپنے گھر جا سکتے ہو جو جگ جگ جیو بیٹا جو حبردار اگر کسی نہلنے کی کوشش کی تو کوئی نہیں جائے گا یہاں سے میں نے اپنی زبان دی ہے شاکہ تم پاگل ہو گئے ہو دارہ سے دشمنی مول لینا چاہتے ہو دارہ سے تم مال لینا چاہتے ہو اس لڑکی کی خاطر یہی سمجھ لو کہ میرا پہلا مقصد کچھ اور ہے دارہ تمہیں جان سے مار دے گا اس سے بچوگے تو ہندوستان کی فوج تمہاری جان لے گی سب سے بڑی ہم تو کب سے اپنی جان ہتنیلی پہ لیے گھوم رہے کم بکت کوئی لیتا ہی نہیں مجھے بچھتا ہے یہ لڑکی تمہیں اپنی موت کے قریب لے جائے گی خبردار جو میرے فیصلے میں دخل دینے کی کوشش کی چلی جاؤ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا وہ اپنے گولی چلا دے گھوم رہے اس کو بندے مار دی ہے نہیں ہمار دی ہے تم نے ہم پر گولیاں چلا دے گھوم اپنے ساتھوں پر چلی جاؤ یہاں سے شب نم لگتا اس پریش کا جنون سواب اس وقت ہلو یہاں سے اگر راڈی کا بندی تو وہ بھی پاور سن لے اس میں بھی راجہ گھٹنے ٹیک سکتا ہے ذرا راڈی کا ٹیک بلے اور سارے لوگ چھوٹ جائیں بھئی ٹیک بھئی ٹیک راڈی کا راجہ کی بیٹی ہے بھائی راڈی کا انہیں بولا ہے بھائی بہت گندی آدمی شلیس کہتی ہے کہتا ہے بھائی میں نے پیار کیا میں نے بابو جی کھویا میں نے گھر کھویا میں نے خود کو دھنا شاہ سے ڑکا بن گیا تم اس کو پیار نہیں کہتی ہوں پھر بھی رявے کہتا ہے différent تم امیر به وہ کام تمو بنے گا کہتا ہے تم ہم سٹ schnell دو لیکن اس نے ایک کام کیا کہ رادکہ کہتا اچھا ٹھیک ہے میری ایک شاہد ہے پھر اس کو پھر پوائنٹوں مار رہی ہے دیکھ لے اب بھائی راہ دیکھو دائرہ دیکھو دائرہ نہیں چھوڑے گا بھو لڑکی نے بھی بولا کہ دائرہ تمہیں اگر دائرہ سے تم بچ کے تو آرمی تمہیں مار دے گی تو کتنا بڑا امتحان دے رہا ہے در بھی لیکن سب سے بڑی بار یہ دیکھو اب ان کو جانے دے رہا ہے لیکن رادکہ کو ہم نے پاس رکھے گا ہاں تو رادکہ بھی سٹرونگ ہے یار کیونکہ ظاہری بات ہے راجہ کو تو بھائی سب حلق میں ہڈی فس ہی رہی گی راجے کے ظاہری بات ہے راجہ بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے چلو ایک عام آدمی تو نہیں رکھا کہ چلو نیتا منتری کوئی پاون لے خیر خیر ہے یا چھوٹے چرپان شاکہ نے یہ بات ارادے کو بولی بہت جل تیرے باپ کی ریالٹی میں تیرے سم ملا ہوں گا ہاں پھر تو فیصلہ کرنا کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے باپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے نا چلو جو بھی ہوا واقعے میں وہ گنجہ آیا یا جو بھی ہوا میں تو یہ باپ ہی نا اس کا لیکن اب آگے دیکھتا آگے ہوتا ہے کیا تو بھائی